تو ہیلو دوستہ سواگت ہے آپ کا میں آج جا رہا ہوں ٹینکر لے کے سادی میں پر یہ کیا سامنے ایک لاس دکھ رہی گا ہے اس تو میرے دوست کو فون لگتا ہوں فٹا فٹ وہ اس کے پاس بولٹ ہے میرے پاس ٹینکر ہے اس لئے اس کو بولاتا ہوں ہیلو پتہ نہیں یار میرے دوست نے کس کی لاس دیکھ رہی ہے اور پتہ نہیں دھر گیا ہوگا وہ بیچارہ میں بٹا پھٹ جاتا ہوں اس لاس کے پاس دیکھتا ہوں کیا ہاتا ہے میری سپلنڈر بھی دھوہاں چھوٹ رہی ہے ارے بھائی تھوڑا سہیلی ہے لاس تو پار اس سے بھی نہیں جائے گی ایک کام کرتا ہوں میرے دوست کو جیسی بھی والے کو فون کرتا ہوں نہیں ہے جیسی بھی والے کو پہلے فورچونر والے کو فون کرتا ہوں دیکھتا ہوں وہ آ جائے گی ارے بھائی یہ سپلینڈر والے نے کیوں فون لگایا ہے کس کی لاس پڑی ہے بھائی دیکھتا ہوں جا کر ارے بھائی کوئی کس کی لاس پڑی ہے ایک بار جا کر دیکھتا ہوں یہ تو اپنا کوئی بھائی ہے ساید پتہ لگ رہا نہیں نہیں یہ تو کوئی دوسرا ہے بھائی لیکن یہ تو بھورچنر سے نہیں جائے گا بھائی یہ تو بہت کٹور دیکھ رہا ہے میں کوئی ارے بھائی تو نے میری بھائی ایک میں ٹھوک دی اور آرام سے چلا ٹھیک ہے بھائی سوری یار میں ایک دم گلتی سے ٹھوک دی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار بھائی میں بھی ایک کام کرتا ہوں جیسے بھی والے کو بھلانے جا رہا ہوں یار تو مجھا بھورچنر والے میں خود جاؤں گا جیسے بھی والے کی پیاس ورانے والا ہوں رہا گیا ارے یہ بلیٹ والے میرے پاس کیا ہے اس کے تو بہت بھار بلیٹ والے چلے جائے ہیں سو تری کے یہاں سے ارے بھائی وہ لاس مہا پر پڑی ارے بھائی تو سو کے دو سو لے لینا پر چلی یار بھائی آج بہت جروری یار بھائی ٹھیک ہے چلتا ہوں یار پتہ نہیں کیا کانا لے جا رہا ہے تو پتہ نہیں میں نے تو بھی تک دیکھا بھی نہیں رستا یار اور میرا دوست طبیقہ نے کہا چلا گیا چلو بھائی لاس مل گئی اب میں اس کو اٹرالی والے کو بلا لیتا ہوں اٹرالی والے آجا بھائی میں آ گیا تو کہاں دیکھ نہیں رہا بہت اس بیٹس آ رہا ہوں بھائی جلدی بتا آرے بھائی میں ٹھوک دیے گاڑی چلو میں آ گیا ہوں اور ریویس لے لیتا ہوں چلو لاس کو بھر دو آپ ٹھیک ہے تو گاڑی توڑا ریویس تو لگا میرا پاس لگا ٹھیک ہے ٹھوک منت میر میں میرا پاس لگا دے اوکے بھائی لگاتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو بھرتا ہوں بعد ہوں کہیں پر ہوں بیلڈنگ کے پاس سامنے آجا تو تو گھر گھر چلے جاتا fuse آئی گھر بھائی ڈالی کے پاس چلا گیا پاکل آدمی لے ٹرالی میں بٹاک سے ارے گیر کیوں نہیں رہی ہے گر جا گر جا گر جا رہے بھائی کیوں نہیں رہی ہے ساری ارے کیا کیا کہایا ایلین تو نہیں بھائی یہ مانگل گرا سے تو نہیں آیا بھائی مجھے بھی ایلین لگ رہا ہے میں تو جا رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے بھائی میں جلدی لے جاتا ہوں ہسپٹل میں نہیں تو میرے کوئی کھا جائے گا جلدی اسپیٹ سے بھگاؤں گا میں تو جا رہا ہوں میں چلو ٹھیک ہے تیرا دھنیوار ہے ارے بھائی دھنیوار دھنیوار چھوڑ اس کو چھوڑ بھی کہ آپ ہی لے تو ایلین کو ٹھیک ہے بھائی میں چاہ رہا ہوں اب اب میں جا رہا ہوں کیونکہ بہت اسپیٹ سے جانا کیونکہ اس کو پھر ہسپیٹل تھوڑا بہار ہے گاؤں کے یہ بھائی بھی گاڑی لے کر جا رہا ہے پر کیا پتہ نہیں کہا جا رہا ہے دھیا آرام اسپیٹل کے پاس جانے کے لیے سب سے پہلے جنگل میں جاتے ہیں جنگل میں جاتے مطلب راستہ میں کوئی سوٹ کر دیکھ رہا ہے کیونکہ ادھر راستہ بہت لمبا جاتا ہے اپنا بائی پاس والا اس لئے یہ والا بہت سوٹ کر جاتا ہے یہ پہ ڈیم بھی ہے کدھی پانی نہ پڑ جائے گاڑی کیوں روکی بھائی پتہ نہیں بھائی پتھر بھتر آگے نا یہ لاز ہماری گر گئی آرے یار بھائی یہ لاز کسے گر کیا پتہ ہے یہ بھائی تو اسی چل رہی ہے اس کو بولانا پڑے گا ٹھیک ہے میں واپس لاز کو رکھ کے واپس جا رہا ہوں ہسپیٹل کی طرف اور یہاں پہ ٹرین کی پٹری پر جا رہا ہوں کیا پتہ ٹرین آ جائے اس لئے میں تھوڑا سا سائٹ میں لے لیتا ہوں اور بریج کے پاس آ جاتا ہوں میں جلدی جلدی جاتا ہوں کیا پتہ نہیں تھا مجھے ہی کھا جائے گا ایلین یہ سب میں اسپیٹ سے بھاگا رہا ہوں ہسپیٹل کے پاس آگیا بھائی آگیا چل کوئی بات نہیں میں ہسپیٹل بھائی تھوڑا سا ریویس لے لیتا ہوں اور ہسپیٹل میں بھر دیتا ہوں پیچھے ہی طرف ٹھیک بھائی یہ ٹرولی والے بوجھ گئے ہسپیٹل میں اس کو چھوڑ دے گا بھائی اس نے تو گاڑی ہسپیٹل میں بھر دیا آرام صرف گیٹ نہیں کھلا اس کا ٹھیک ہے اس نے بھرد کی چھوڑ کے آگیا بھائی جائے سی پی والے میں نے ہسپیٹل میں چھوڑ دیا اس کو ٹھیک ہے بھائی آجا تو بولیٹ والے کو اور اس کو اسپیٹر والے کو مہن لگا دے پورچون اور والے کو مت لگا نہ سالے کو سالے کو سالے